سو ہلو گائز اٹس می آیوش اور میں تم سبی کا ویلکم کرتا ہوں چینل کے ایک اور رین نیو ویڈیو میں اور آج کے ویڈیو میں ہم لوگ ایکسپلینیشن کرنے جا رہے ہیں وائیکنز کے سیزن فور کے اپیسوڈ نمبر فورٹین کا سناوے در جیسی نہیں مو ٹائم لیٹس گیٹ آنٹو دے ایکسپلینیشن تو اپیسوڈ چالو ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاگٹ کی آرمی لگارتہ کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دیتی ہے پھر وہاں پہ ایش لاغ آتی ہے جو کہ لگارتہ سے بولتی ہے کہ اس نے ریگنار کو لگارتہ سے چورایا نہیں ریگنار نے خود کی مرضی سے ایش لاغ کے ساتھ رہنے کا ڈیسیزن لیا اس کے ساتھ بچے پیدا کرنے کا ڈیسیزن لیا مگر لگارتہ نہیں مانتی اور کہتی ہے کہ ایش لاغ ایک وچ ہے جس نے ریگنار کو اس سے چورایا تھا اس کے بعد ایش لوگ لگارتہ سے بولتی ہے کہ لگارتہ کیٹاگیٹ کو رکھ سکتی ہے کیٹاگیٹ پہ رول کر سکتی ہے بس لگارتہ ان ریٹرن ایش لوگ کو صحیح سے صحیح سے یہاں سے جانے دے اور پھر ایش لوگ اپنے بیٹوں کو سمجھائے گی کہ اس کے بیٹے لگارتہ کے اگینسٹ ریونج نہ لے مگر لگارتہ ایش لوگ کو جان سے مار ڈالتی ہے اس کے بعد سین سیفٹوں کے اوپے اور سیگرڈ کے اوپر جاتا ہے جن کے پاس مرگرد آکے انہیں آزاد کرات اور بتاتی ہے کہ اس نے یہ سب لگارتہ کے کہنے پر کیا اور ان دونوں کو اب کیٹاگیٹ واپس جانا چاہیے اس کے بعد سین سیفٹوں کے ویسیکس کی طرف جاتا ہے جہاں ریگنار اور آئیور کے پاس ویسیکس کے گارڈ آ جاتے ہیں وہ گارڈ ریگنار کو پہچان نہیں پا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کون ہے اور ریگنار انہیں بتاتا ہے کہ وہ کنگ ایک برڈ کا ایک گوڈ فرینڈ ہے اور سے کنگ ایک برڈ سے ملنا ہے مگر گارڈ ریگنار کو بتاتے ہیں کہ کنگ ایک برڈ تو یہاں پر ہے ہ اس کے بعد گارڈ آئیور اور ریگنار کو اندر لاتے ہیں جہاں ایتھل ولف ہوتا ہے اور وہ ان گارڈ کو بتاتا ہے کہ یہ بندہ ریگنار لاثبروک ہے جس کے بعد وہ ریگنار کو ان گارڈ کو بول کے بہت زیادہ پٹو آتا ہے اور پھر اسے اور آئیور کو قید کرا لیتا ہے پھر وہ ریگنار سے پوچھتا ہے کہ آخر ریگنار کے ساتھی وائیکنز کہاں پر ہیں کیونکہ اسے ویسواس نہیں ہو رہا ہوتا ہے کہ ریگنار یہاں پر صرف ایک لنگڑے کے ساتھ آیا ہے مگر ریگنار اور اسے بتاتا ہے کہ نہیں یہ بات سچ ہے وہ صرف اپنے بیٹے آئیور کے ساتھ یہاں پر آیا ہے آگے ریگنار ایتھل ولف سے کینگ ایک برڈ کے بارے پوچھتا ہے کہ آخر وہ کہاں پر ہے مگر ایتھل ولف کچھ بتائے بینا ہی وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد سینز ویڈو کے کیاڈکٹ کی طرف جاتا ہے جہاں ایش لاغ کا انتم سنسکار پورے ڈیتی دیواج سے کیا جارہا ہوتا ہے اور پھر لگاتا ہے ایش لاغ کی چتا کو آگ دے کے ایش لاغ کے انتم س سنسکار کو کمپلیٹ کر دیتی ہے آگے ہم دکھایا جاتا ہے کہ کینگ ایک برڈ واپس ویسیکس آ چکے ہیں اور ویسیکس آنے کے بعد وہ ترنت ریگنار سے ملنے جاتے ہیں اس کے بعد کینگ ایک برڈ ریگنار کو اس کے پنجرے کے ساتھ ڈینر ٹیبل پہ لاتے ہیں کیونکہ اب کافی سمیں بیچ چکا ہوتا ہے ریگنار کے قید ہوئے مگر ریگنار کھانا کھانے سے منع کر دیتا ہے اور بولتا ہے کہ وہ جب تک اپنے بیٹے آئیور کو کھانا کھاتے نہیں د اس کے بعد کینگ ایک برڈ آئیور کو بلواتے ہیں اسے کھانا کھانے کو دیتے ہیں اور ریگنار سے پرومیس کرتے ہیں کہ وہ آئیور کو کوئی بھی حارم نہیں کریں گے اور اپنے گارڈز کو آئیور کا خیال رکھنے کو بول دیتے ہیں اس کے بعد ویسیکس کے گارڈز آئیور کو وہاں سے لے جاتے ہیں اور اپنے بیٹے کو صحیح سلامت دے کب ریگنار بھی کھانا کھانے لگتا ہے اس کے بعد کنگ اگبرٹ سوری بولتے ہیں اور کنفیس کرتے ہیں کہ انہی کے آرڈرز پہ ایتھل ولف نے یہاں ویسیکس میں وائیکنگز کے کھیتوں میں وائیکنگز کا سلوٹر کیا تھا اور کنگ اگبرٹ ایکسپٹ کرتے ہیں کہ یہ غلط تھا اور کنگ اگبرٹ کو یہ آرڈر نہیں دینا چاہیے تھا اور کنگ اگبرٹ نے یہ سب جو کروایا یہ کنگ اگبرٹ کے ایک بہت بڑے پلان کا حصہ تھا مگر ریگنار کنگ اگبرٹ کی کوئی باتوں کا جواب نہیں دے رہا ہوتا اس کے بعد کنگ اگبرٹ ریگنار کو میکنس سے انٹریڈیوز کرواتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ تمہارا اور کنطرت کا لڑکا ہے انفرشنیٹلی کنطرت مر گئی ہے مگر کنگ اگبرٹ بولتے ہیں کہ انہوں نے میکنس کا پوری اچھی طریقے سے خیال رکھا ہے میکنس اپنے فادر ریگنار سے مل کے کافی ایکسائٹڈ ہوتا ہے مگر ریگنار کہتا ہے کہ ارے یہ تو چمتکار ہو گیا کیونکہ اس نے کنطرت کے ساتھ کبھی سیگز کیا ہی نہیں تھا تو یعنی کی میکنس اس کا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا جو سن کے میکنس سیڈ ہو جاتا ہے پھر کنگ اگبرٹ میکنس کو وہاں سے جانے کو بول دیتے ہیں اور ریگنار سے کہتے ہیں کہ انہیں ہمیشہ سے ڈاؤٹ تھا کہ میکنس ریگنار کا بیٹا ہے کی نہیں اس کے بعد سین سیفٹوں کے اوبے اور سیگرڈ کے اوپر جاتا ہے جو کی واپس کیڑا گیٹ آ جاتے ہیں اور لگارتا سے پوچھتے ہیں کہ آخر ایش لاغ کہاں ہیں اس پر لگارتا انہیں ساری سیچویشن بتاتی ہے کہ اس نے ایش لاغ کو مار ڈالایا اور اس نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ ایش لاغ نے اس سے اس کا ہزبین اور گھر چینہ تا اوبے بولتا ہے کہ تم نے ہمیں بھی کیوں نہیں مار دیا اور لگارتا انہیں بتاتی ہے کہ اس نے ایسا اس لیے نہیں کیا کیونکہ وہ ریگنار کے بیٹے ہیں لگارتا کہتی ہے کہ اسے معلوم ہے کہ یہ ایک مسٹیک ہے مگر پھر بھی وہ اس رسک کو ریگنار کے لیے لے رہی ہے اس کے بعد اوبے وہاں لگارتا کہ گارڈز سے لڑ کے لگارتا کے پاس جا کے لگارتا کو مارنے کی کوشش کرنے لگتا ہے مگر لگارتا کہ گارڈز اوبے کو پیٹ دیتے ہیں سین سیٹو کے رائگنار کے اوپر جاتا ہے جو کہ کینگ ایگبرٹ سے بولتا ہے کہ کینگ ایگبرٹ کو پاور پسند ہے اور کینگ ایگبرٹ بولتے ہیں کہ ہاں انہیں پاور پسند ہے کیونکہ وہ پاور کا استعمال کر کے اچھی چیزیں کر پاتے ہیں لائک انہوں نے اب انگلینڈ کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے کینگڈمز کو ویسیکس میں ملا کے ان کینگڈمز کو یونائٹ کر دیا ہے اور ایک سٹرونگ اور بڑا نیشن منا دیا ہے جو کی اب اپنے آپ کو بہت ہی تغرید طریقے سے ڈیفینڈ کر سکتا ہے کسی سے بھی لڑا سکتا ہے ریگنار کینگ ایک بر سے کہتا ہے تو میرے فارمرز کو ویسیکس کے کھیتوں پر مارنا اچھا کام تھا جس پہ کینگ ایک بر ریگنار سے ایک بار پھر مافی مانگتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایک گلتی تھی اور میں اس بات کو ایکسپٹ کرتا ہوں اس کے بعد سین سپٹوں کے اوپے اور سیگرڈ کے اوپر جاتا ہے جہاں اوپے سیگرڈ سے بولتا ہے کہ چلو جاکے لگار تھا کو جان سے مار ڈالا جائے جس پہ سیگرڈ بولتا ہے نہیں اگر تمہیں جانا ہے تو جاؤ مگر میں نہیں جا رہا کیونکہ ایش لاغ نے ہم سے کبھی پیار ہی نہیں کیا تھا وہ صرف آئیور اور ہاربرڈ سے پیار کرتی تھی مگر اوپے کہتا ہے کہ چاہے جو بھی ہو ایش لاغ سٹل ہماری مدر تھی اس کے بعد سین سپٹوں کے کنگ ایک برڈ کے اوپر جاتا ہے جو کہ ریگنار کو اس کی قید سے آزاد کر دیتے ہیں کیونکہ انہیں اچھا نہیں لگ رہا ہوتا ہے اپنے فرنڈ کو ایسے قید ہوئے دیکھنا مگر جب ریگنار کید سے باہر آ جاتا ہے تو تھوڑی دیکھ لے کنگ ایک برڈ ریگنار سے ڈر جاتے ہیں مگر پھر بعد میں نورمل ہو جاتے ہیں پھر کنگ ایک برڈ ریگنار کو بتاتے ہیں کہ یہاں کے سارے لوگ یہاں سے باہر یہ سارے لوگ ریگنار سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں اور ریگنار کنگ ایک برڈ سے بولتا ہے کہ کنگ ایک برڈ کو ریگنار کی جان لینی ہوگی کینگ ایکبرٹ کو ریگنار کو مارنا ہوگا کینگ ایکبرٹ کہتے ہیں کہ ہاں مجھے تمہارا فیٹ تو ڈیسائیڈ کرنا ہی ہوگا کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے اور ریگنار کینگ ایکبرٹ سے بتاتا ہے کہ ایک بابا نے ریگنار سے کہا تھا کہ ریگنار کی موت تب ہوگی جب ریگنار کو ایک اندھا انسان دیکھے گا کینگ ایکبرٹ کہتے ہیں کہ یار ہم فالتو میں ڈیتھ کی بات کیوں کر رہے ہیں اور ریگنار کہتا ہے کہ ڈیتھ کے بارے میں تو وہ کافی سمیں سے سوچ رہا ہے کیونکہ ڈیتھ ہی تو وہ چیز ہے جو کی ہماری زندگی کو میننگ دیتی ہے کہ بس ان زیبٹوں کے ایتھل ولف کے اوپر جاتا ہے جو کی میکنس کو محل سے باہر نکھال دیتا ہے کیونکہ اب معلوم چل چکا ہے کہ میکنس ریگنار کا بیٹا نہیں ہے تو اب میکنس کو ویسیکس کے محل میں رکھنے کا کوئی ریزن نہیں ہے جس وجہ سے ایتھل ولف میکنس کو باہر نکھال دیتا ہے اور میکنس سے کہتا ہے کہ اب میکنس کا سمیں آ گیا ہے ایک آدمی بننے کا میکنس آبویسٹی جانا نہیں چاہ رہا ہوتا ہے مگر ایتھل ولف اسے دھنکی دیتا ہے اور بولتا ہے کہ اگر میکنس یہاں سے نہیں گیا تو ایتھل ولف اس کو مار ڈالے گا جس وجہ سے میکنس کو نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے جانا پڑتا ہے اس کے بعد سین سیفٹوں کے کنگ ایک برڈ اور ریگنار کے اوپر جاتا ہے جہاں وہ دونوں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر تمہارے اور میرے گارڈز ایکزسٹ نہیں کرتے ہیں تب بھی ہمیں گارڈز کی ضرورت ہے کیونکہ اگر گارڈز نہیں ہوں گے تو کوئی بھی چیز میننگ فل نہیں رہے گی آگے پھر وہ دونوں ویل ہیلا اور ہیون کی باتیں کرنے لگتے ہیں کنگ ایک برڈ بول رہے ہوتے ہیں کہ ویل ہیلا کا کانسپٹ کتنا سٹوپیڈ ہے کہ سارے مرے ہوئے واریرز واپس آکے واپس سے لڑیں اور پھر اگین واپس سے مر جائیں یہ کتنا سٹوپیڈ ہے اور ریگنار کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہیون کا کانسپٹ بھی بہت زیادہ سٹوپیڈ ہے کہ ہر جگہ ہر کوئی خوش خوش ہے یہ کتنا سٹوپیڈ ہے کتنا بورنگ ہے مگر پھر وہ دونوں ایکسپٹ کرتے ہیں کہ یہ دونوں ہی کانسپٹ کافی سٹوپیڈ ہیں اس کے بعد وہ دونوں ایتھلسٹن کے بارے میں بات کرنے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایتھلسٹن ایک بہت ہی اچھا انسان تھا کنگ ایک برڈ ایتھلسٹن کی دیت کا کارن پوچھتے ہیں اور ریگنار بتاتا ہے کہ فلوکی نے ایتھلسٹن کو جان سے مار ڈالا اس وجہ سے کیونکہ فلوکی جلس تھا کہ میں ایتھلسٹن سے زیادہ پیار کرتا تھا اور کنگ ایک برڈ بولتے ہیں کہ اگر ایتھلسٹن ان کے ساتھ ہوتا تو ایتھلسٹن ابھی بھی زندہ ہوتا اور ریگنار ایکسپٹ کرتا ہے کہ ایتھلسٹن کی دیت کا کارن ریگنار ہی ہے اور کنگ ایک برڈ بولتے ہیں کہ ریگنار کی دیت کا کارن کنگ ایک برڈ بنیں گے اس کے بعد سین سیفٹوں کے ایشٹریٹ کے اوپر جاتا ہے جو کی اوبے اور سیگرڈ کے پاس آ کے انہیں وارن کرتے ہوئے بولتی ہے کہ اگر انہوں نے لگارتہ کے ایک بال تک کچھونے کی کوشش کری تو ان کی گھر نہیں ہوگی اور اوبے کہتا ہے کہ وہ لگارتہ سے تو ڈرتا نہیں ہے ایسٹرٹ سے کیا ڈرے گا اس کے پاس سینزیفٹ ہوگی کنگ ایگبرٹ کے اوپر جاتا ہے جو کی ریگنار کو ایثلسٹن کے بیٹے ایلفریڈ سے ملواتے ہیں جسے دیکھ کے ریگنار بہتی زیادہ خوش ہو جاتا ہے اس کے پاس سینزیفٹ ہوتا ہے کنگ ایگبرٹ ریگنار سے بول رہے ہوتے ہیں کہ وہ ریگنار کو جان سے نہیں مار سکتے مگر ریگنار کو مرنا تو ہوگا ہی ریگنار کا مرنا ضرور ہی ہے جس پہ ریگنار بولتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم نہیں مجھے مار سکتے تو مجھے کنگ ایلا کو دے دو کیونکہ کنگ ایلا نے تو پہلے سے یہ قسم کھا رکھی ہے کہ وہ مجھے جان سے مار کے ہی رہیں گے مگر کنگ ایگبرٹ کو یہ بات بھی صحیح نہیں لگ رہی ہوتی ہے تو ریگنار انہیں سمجھاتا ہے کہ میرے بیٹوں کو معلوم ہے کہ میں یہاں ویسیکس میں تم سے ملنے آیا ہوں اور جب انہیں معلوم چلے گا کہ میں مر گیا ہوں تب وہ ریونس ضرور لیں گے اور جب وہ یہاں پہ آئیں گے تب وہ تم سب کے فیفڑے باہر نکال کے تم سب کو تڑپا تڑپا کے جان سے ماریں گے مگر تم میرے دوستو اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ ایسا ہو جس وجہ سے ریگنار کنگ ایگبرٹ سے کہتا ہے کہ کنگ ایگبرٹ آئیور کو واپس کیٹا گیٹ بھیج دیں اور ریگنار آئیور سے بولے گا کہ آئیور جب واپس کیٹا گیٹ پہنچے تب آئیور اپنے بردرز کو یہ بتائے کہ ریگنار اور کنگ ایگبرٹ بہت ہی اچھے والے دوست ہیں اور کنگ ایگبرٹ نے ریگنار کو بچانے کی اپنی پوری کوشش کری جس وجہ سے کنگ ایگبرٹ ریگنار کے بیٹوں سے بچ جائیں گے اور ریگنار کے بیٹے اپنا پورا گصہ اور ریونج کنگ اہلا بے نکھا لیں گے یہ سب سنکے کنگ ایگبرٹ گھبرا رہے ہوتے ہیں ان کی آنکھوں میں آسو ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے فرنڈ ریگنار کو ایسے مرتا نہیں دیکھنا چاہتے مگر ریگنار انہیں سمجھاتا ہے اور کنگ ایگبرٹ ریگنار کو کنگ اہلا کے پاس بھیجنے کے لیے اور آئیور کو واپس کیٹا گیٹ بھیجنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ اپسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے بس یہ ہی تا ویڈیو اگر بھی اچھا لگاؤ تو لائک کر دیں چلنے پر نائے آئے تو سبسکر کر کے بیل آئیکن دبات دیں میں ملوں گا تم لوگ اس نیکس ویڈیو میں تب تک لئے بائی بیٹیٹا موسیقی